ایسے طور پر یہ سارے ملک میں جگہ جگہ یہی ایک واقعہ سنا رہا ہوں اختصار کے ساتھ آپ دوستوں کو بھی سنا دیتا ہوں میرے بھائیوں سن انیس سو چوہتر کی تحریک خطب ربوبت میں جیسے وقت کراکی سے لے کر خیبر تک آپ از رات کی دینی قیادت میں اسلامیہ نے بطن کو ایک ہی سبق دیا کہ قادیائیوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تصادم نہیں اس آدمی نے میرے باپ کو غالی دی ہے میں اس کے دوازے کر نہیں جاتا اس نے میرے نبی علیہ السلام کی احانت کی ہے میں اسے اپنی دکان پر نہیں آلے دیتا میرے بھائیوں لیے بھرتے ہیں جو اہلوں کے قانون کو اگر دنیا کے کچھ حقوق ہیں تو ہمارے بھی حقوق ہیں ہم نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے دنیا کا کوئی قانون اس مسئلے میں وہ ہمارے ساتھ متصادم نہیں ہے آپ حضرات کی قیادت کے سویسلیٹی برکت لیے ہوئی کہ بہت یہ آرام اکمنان کے ساتھ کراتی سے لے کر خیبرہ تک پورے بھلک میں تحریق کولا جوالا کے طور پر ایسی پھیلی گورنمنٹ نے جناب زلمکار لی بھٹو نے واضح طور پر محسوس کیا کہ دینی قیادت نے اس بیدار لفظی کے ساتھ یہ راستہ اشتیار کیا ہے کہ اگر انہیں طویل المزد تک اس تحریف کو چلانا پڑے تو ہی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی چنانچہ جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے جو پارلیمنٹ متفقہ طور پر فیصلہ کرے اسے حکومت بھی قبول کرے گی عوام اور قادیانی بھی قبول کرے میرے بھائیوں جناب بھٹو صاحب کیس اعلان کرتے ہی قادیانیوں نے نہ کوئی او دیکھا نہ تو دیکھا اس وقت قادیانی جماعت کا چیز گروہ اور ان کا لات پادری مرزا ناصر تھا اس نے تین درخواستیں لکھی قومی اسمبلی کے سیکری جرنل وفاقی وزیر قانون اور جناب پرائیم ملشتر کو کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں دیرے بحث آئے گا اگر آپ نے ہمارے اقائد پر اسمبلی میں بحث کرانا ہے تو ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم اپنا موقع پیش کر سکیں اگر آپ نے ہمارا موقع سنے بغیر وہاں پر کوئی فیصلہ کیا تو وہ جگت طرفہ ہوگا جناب بھٹو صاحب کو مرزا ناصر کی جگت یہ جرخات پہنچی انہوں نے مفقر اسلام حضرت مولانا مستی محمود حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جناب پروفیسر مطالبہ اور اسرار یہ ہے کہ ہمیں احمد قومی اسمبلی میں بلا کر ہمارا موقع سنے جائے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے برمایا جناب بھٹو صاحب ہم قادیانیوں کو ملک میں تلاش کرتے پھر رہے تھے یہ آپ کی ملکی دراز سے مل گئے ہیں ایک منٹ زائد کے وغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانی جماعت کو مطلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں انشاءاللہ قومی اسمبلی میں ہم محمد عبدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوبت کی صداے بالدل کو ایسا بلم کریں گے کہ پوری دنیا اس کے نظاروں سے اپنے امام کو منفر کرے گی میرے بھائیوں جناب بھٹو صاحب تو اس پر خوشگوار حیرت ہوئی اس لیے کہ ان کا شہال تاک شاید قادیانیوں کے آنے تو اسمبلی میں علماء کے علماء قبول نہیں کرے گی اب جناب بھٹو صاحب نے جس وقت یہ سنا بہت خوشی کا اظہار کیا لیکن ایک مشکل کھڑی ہو گئی اور وہ مشکل یہ تھی کہ قادیانی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں چھے اگر ان کا حق پارلیمنٹ میں آتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے فلوز کو ممبر نہ ہونے کے باوجود کیسے استعمال کریں چنانچہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے باہمی راستہ یہ نکالا کہ پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی قرار دے دیا جائے اسمبلی کے سپیکر کو اس کمیٹی کے چیروین ہوں کمیٹی کے سامنے قادیانیوں کو بطور دواح کے بلایا جائے آپ اندازہ کریں کہ میں کتنا استثار کر رہا ہوں چنانچہ قادیانی آئے اب ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی کہ اس وقت اسمبلی کے ممبران کی تعداد دو سو آٹھ تھی اگر دو سو آٹھ آدمی بیلک مقت ایک آدمی مزدہ ناصر سے سوال کرے تو مزدہ ناصر کو مبعوت ہو جائے گا یا تخبت ان شیطانوں میں نظمت میرے بھائیوں اس کو اس سے بچانے کے لیے راستہ یہ اس کیار کیا گیا کہ اسی پارلیمنٹ کے ممبران حضرات میں سے ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ تمام تر ممبران اپنے اپنے سوالات اس کمیٹی کو بھیجے کمیٹی کے حضرات ان کی جان پرتاب کے بعد جس سوال کو مناسر چمجھے وہ اٹھ آدمی جنرل کو دے اٹھ آدمی جنرل قادیانی سے سوال کرے ایک آدمی سوال کرنے والا ایک جواب دینے والا اس کا حل یہ نکالا گیا میرے بھائیوں میرے لیے مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی اگلی بات آپ کو اس وقت تک نہیں سمجھا پاؤں گا جب تک کہ یہ بنیادی چیزیں گوش گزار نہ کروں میں انشاءاللہ بادا رہا مجھے بری شدت کے ساتھ احساس ہے اپنے مہمانان گرامی زیبقار کا اور اپنے گرامی قدر مفضون مال گرامی جو کانگرس کے منتظمین ہیں میں ان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ میرے بیان کی وجہ سے یہ زیادہ وقت میں لے ہوں اور بات میں ان حضرات کو دکتر ہو لیکن تین سال کے بعد آیا ہوں وہ قصر میں نے پوری کرنی ہے وہ قرضہ لیے بغیر تو چارہ نہیں میری بلا سے آپ جانے آپ کا انتظام پہلے میری سنو میں بجراد بھی ہوں تدور گرم کیا ہے تو جب تک دو تن حق نہ لگا میں پہلی جانی چھوڑ لی میرے ساتھ سارے دل کے بلند آباد پہ کہہ دوتا آدھوتا اخت حق پہ رہو ہے ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی تو بھید دے اس جذبے کے تحت کہ آپ کی میری جہاں جہاں تک آباد جائے گی کل قیامت کے دن کے سوحول کا ایک ایک ذرہ آپ کے میرے ایمان کی دوا ہی دے گا پوری توانائی کے ساتھ بلند آباد سے ملکے کہیں تا جو تخت ختم نبوہ تا جو تخت ختم نبوہ آپ کو احفاظ کرتا ہوں آپ دوتوں سے یارہ زمد قادیانی جواب کے تیر گروہ اور لاٹ قادری مزدہ ناظر پر درا ہوئی میں نے یہ کہانی اثری شروع کی کہ مجھے یقین ہے کہ شاید آپ دوست اس توجہ کے ساتھ مجھ مسکرین کی گلٹگو نہ سن رہے ہوں جس توجہ کے ساتھ میرا فریق مخالف میری گلٹگو کو سن رہا ہے مجھے اپنے مطالب کوئی غلط فہمی بھی نہیں خوش فہمی بھی نہیں میں اپنی جتنی طاقت ہے اسے بھی جانتا ہوں میں دشمن کو بھی جانتا ہوں اس کی ماں اس کی نانی اور اس کے گھر کو بھی جانتا ہوں بیٹے ہیں تو سنو میں آپ سے عز کرتا ہوں آج کا قادیانی پروپیزنڈا کرتے پہ رہے ہیں کہ کسی پارلیمنٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ تم نے بات عزت میں خوابیلہ شروع کر دیا ہے یہ تمہارے سوال کرنے کا موقع نہیں سوال کرنے کا موقع وہ تھا جب خود تمہاری جماعت کا قائد مرزا ناصر آمد اپلیکیشن گزار رہا تھا کہ اسے اسمبلی میں آنے دو آپ کا ہر بنکہ تھا کہ آپ اس وقت مرزا ناصر آمد کو لگان دیتے آپ اس کی کلائی مروڑتے آپ اس کو اس کا دماغ دوست کرتے کہ پارلیمنٹ کو حیصلہ کے کا حق حاطر نہیں تم پارلیمنٹ میں جانے کا کیوں مطالبہ کر رہے ہو اس وقت مرزا ناصر آمد کا درخواست دینا پوری کاجیانیوں کا مجھو ہے وہ اپنا زبان بند کر کے اپنے اس قائد کی اس بات کی تحسین کرنا یہ دلیل ہے سمر کی کہ اس وقت بھی تم سمجھتے تھے آج بھی تم سمجھتے ہو کہ کسی بھی ملک کی کسی بھی پارلیمنٹ کو خیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن جب وہ خیصلہ تمہارے خلاف ہوا اب تم سے حضم نہیں ہو پا رہا بچو اب تو بھگتنا ہوگا اور ایسے طور پر بھگتنا ہوگا کہ انشاءاللہ قیامت کی زبا تک پاکستان بھی رہے گا اور یہ قانون بھی رہے گا جو تہتے رہے گا ہاں کھڑا کر کے لہرہ کے بلندہ واپے تہہ دو کہ یہ قانون رہے گا یہ قانون رہے گا میرے بھائیوں گیارہ دن مرزا ناصر احمد پر جرا ہوئی دو دن لہوری گروپ پر اس کے بعد پارلیمنٹ کے ممران نے دو طبوی شروع کی میرے بھائیوں اڈارنی جنرل نے بھی چار دن اسمبلی کا اجراد چھے دن چھٹی چھے دن حاضری دس دن چھٹی بیوز دن چھٹی چار دن حاضری یہ اس طرح دو ڈھائی مہینے لگ گئے میرے بھائیوں آج جناب بھٹو صاحب نے اعلان کا رکھا تھا کہ سات ستمبر کو پارلیمنٹ قادیانی مسئلہ کا آخری ویغلہ کرے گی چھے سات ستمبر کی درمیانی رات جناب بھٹو صاحب نے حضرت مہادہ مفتی محمود عزت مرانی میاں جناب پروویزر غبور احمد صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھٹو صاحب پارلیمنٹ میں چھے قرارداد جمعہیں قادیانی کو اقلیت قرار دینے کی اور ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ سے متعلق چھے قرارداد پارلیمنٹ کے مندور نہیں ہوگی ایک قرارداد مندور ہوگی اگر چھے میں ایک مندور ہوتی ہے تو پانک مسترد ہوگی اور اگر وہ مسترد ہوئی تو جو تحریف کے محرقین ہیں انہوں نے اس پر دعائے دینے شروع کیے اپنا احتجاج نوٹ کر آیا بائی کاٹ کیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ دھائی تین مہینے قادیانی مسئلے پر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ قومی اسمبلی بحث کرتی رہے نتیجے کے بعد اگر ہم انتشار تجھتار ہوگئے پوری دنیا میں ہمارے مطالب کافر قیدی جائے گا حضرت معالی محمود صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب ہم زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتے آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک مطالب سے مطالب چھے قراردادے ملدور نہیں ہوگی ایک ہوگی لیکن اس کا حل انہوں نے بھٹو صاحب نے تجویر دی کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ چھے کی چھے قراردادے واپس لے لی جائے آج آپ اور ہم بیٹھ کر باہمی اتفاق کے ساتھ اے تو زید پورے غور و ذکر کے بعد ایک نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں وہ قرارداد نہ اپوزیشن کی طرف سے پیجھو نفات نہ گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ کریڈنٹ کا چکر بھی نہ ہو پورے ہوت یعنی قومی سنبلی کے مبرام کی طرف سے وہ قرارداد پیش ہو بباقی وزیر قانون قرارداد پیش کرے حضرت موطی صاحب احضب اختلاف کی طرف سے اس قرارداد کی تائید کر دے تاکہ قوم نہ لگائے اور سارے گھروں کو واپس جائے میرے بھائیوں یہ تائے ہوا ہے دھائی تھی اب میں یہاں پر ساری جو گفت بھول شروع کی جس واقعہ کے لیے میں اس کی طرف آتا ہوں یہ جو جنابِ بھتو صاحب نے کہا کہ چھے قراردادیں جمع ہیں میرے بھائیوں ایک قرارداد تو خود دورمنٹ نے پیش کی تھی ایک قرارداد جمع کرائی تھی متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جنابِ مولانا نورانی میاں نے جس کے اوپر تقریباً 35 قومی سمجھے کے مبران کے درخت تھے پہلے درخت حضرت جنابِ مختی محمود صاحب کے تھے وہ قرارلیمنٹ میں قرارداد جنابِ مرانی میاں نے پیش تھی میرے بھائیوں آپ حضرت ابو جے آنگ بھوشی ہے کہ میں سردودہ میں بھوک کر رہا ہوں اس وقت پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کے دو حصے تھے ایک کی قیادت حضرت مختی صاحب کا رہے تھے ایک کی قیادت جنابِ مولانا غلام فوز احنار بھی مختی صاحب اپوزیشن کا حصہ کے مولانا غلام فوز پرو گورنمنٹ کے ایک قرارداد مولانا غلام فوز نے بھی جمع کرائی تھی میرے بھائیوں اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے بھی دو دھڑے تھے ایک ڈھڑا ملانی میاں تھا وہ اپوزیشن کے ساتھ تھا ایک ڈھڑا حضرت خادہ کمرتین صحابی کا یہ حضرت خادہ کے جوار میں ہے سیاد قریب میں میرے بھائیوں حضرت خادہ کمرتین صحابی کے ایک مرید ان کے خریبہ کے ان کا نام تھا مولانا محمد زاکر یہ جامعہ محمدیہ ہوا اپنا محمدی شریف جھنگ کے رہنے والے تھے یہ دارلوم جو مولانا زاکر دارلوم جو بند کے فاضر تھے حضرت مدزی کے شاگر تھے مرید حضرت خادہ کمرتین کے اور خریبہ بھی کے اسی خانقہ شریف کے وہ بھی پارلیمنٹ کے منبر تھے ایک طرح ازاد انہوں نے جمعت آئی تھی میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں آپ حضرت جانے نہ موٹر وے سے اسلام آباد کی طرح پنڈی سے پہلے جو آخری آتا ہے کیا کہ اس کے بعد پنڈی کا انٹرچینج ہے وہ پہلا جو ہے اس کا نام ہے چکری چکری سے تھوڑا سا بائد نکلے تو آگے ہے چونترہ یہ چونترہ چکری اور پنڈی شہر کا کچھ علاقہ ملا کر ایک حلقہ بنایا دیا اس حلقے سے جناب ملک جاہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ اسی چونترہ کے رہنے والے تھے میرے بھائیوں یہ کسی زمانہ میں تابعہ نہیں اب آپ توجہ کریں ایک نا جرنرل عبدالعی حاضر سرویت قوجی جرنرل وہ ملون زمانہ قادیانی تھا فرائٹک اور جنونی کے ذکر قادیانی تھا میں اس کے متعلق آم ادم سب جملے استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ حاضر سرویت قوجی جرنرل ہونے کے باوجود قادیانی جماعت اسلام آباد کا صدر تھا اگر اس ملون کو حاضر سرویت ہوں یا رکھائے وہ جرنرل ہوں یا کرنائے جو بھی قادیانی ہے میں ان ساتھ کو قابط اور ملون سمجھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ملکے کہیں کہ مرزا قادیانی کو ماننے والے کون نہیں بھئی آواز نہیں آ رہی یا تم اہزتہ بولتے ہو یا میں ان کا چھنکا ہوں یہ کہیں گیر بسا ہوا ہے پوری طوانائی کے ساتھ کہو دوست اور دشمن پر واضح ہو میرے بھائیوں آج نہ بولیں تو پھر کب بولوگی پھر تمہارا بولنا وہ بے وقت کا بولنا ہوگا بے وقت کی راگی ہوگی کہہ جائے نادا گر گئے سجدے میں جب وقت کے کیا بایا تمہارے بولنے کا وقت ہے تم نے چک سا دی آج نہ بولیں تو کب بولوگے میرے ساتھ ملکے کہو کہ ملون قادیان کے ماننے والے کون آمد ہے ملون قادیان کے ماننے والے کون آمد ہے کوئی جرنیل ہوا حاضر کروئی جو بھی ملون قادیان کو مانتا ہے کوئی حقوران ہو یا حضر اقتلاع کا پبلک میں سے ہو پنجاب کا یا سندھ کا بلوچستان کا یا ازاد تخمیر کا جو بھی ملون قادیان کو مانتا ہے وہ کون ہے آمد ہے جو بھائیوں میں جرخواب کرتا ہوں یہ عبدالعیق قادیانی کا ملون ایک اس کا بھائی تھا وہ بھی حاضر سویس انیس سو چوہتر میں فوجی جرنیل اس کا نام ملک افتر تھا آج ملک افتر آج بھی قادیانی کے قدرستان میں جناب نگر کے اندر وہ اور اس کی بیوی مدبون ہے اس کی بھی ایک قہرمی ہے لیکن وہ آج کے میرے موضوع میں شامل نہیں اللہ کا منظور ہے اس کی قدران ضرورتی تو انشاءاللہ سال بر یہ سمت بھی جاری رہے گا میرے بھائیوں میں آپ کے جرخواب کرتا ہوں کہ یہ جرنرل عبداللی ملک افتر یا دولو قادیانی ملک جاہر بھی ملک جاہر اور یہ دونوں آفت کے جرخواب بھائی جرنرل عبداللی کی بہن ملک جاہر کے بھائی ملک جاہر کی بہن جرنرل عبداللی کے بھائی ایک پوٹرے کے جرخواب بھی ایک پوٹرے کے سالے بھی ایک پوٹرے کے بہلو ہی تھی عبداللی کی اولاد ملک جاہر کے بھانے ملک جاہر کی اولاد جرنرل عبداللی کی بھانے میرے بھائیوں یہ انہوں نے قادیان میں اکتے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی واپس آئے تو اللہ رب و عزت کے قرم کو دیکھے کہ یہ دو منروم کو چلے گئے بھوٹ میں خود ملک جاور کو کھلے طور پر قبلت میں کام کرنے کا موقع بیا اللہ نے قرم کیا کسی اللہ کے ولی کی اُس کا نظر پڑ گئی وہ ایسے طور پر کام کر گئے کہ آگے چل کر اس نے مرزا غلام احمد اور اُس کے ماتے والوں پر لانت بھیجتا اسلام قبول کر لے کا اعلان کر دیا نارا تنبیر میرے بھائیوں میں آپ کے درخان کرتا ہوں اُس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ارد پوری قادیان میں تب کبھی کی قیمیت تاریر ہو گئے بھنچال آگیا ان کی بوٹی بوٹی کارک نے لگی مرزا ترسان میرے بھائیوں ان کی یہ قیبیت بھائی کہ بڑے جلال میں قادیانی کی قیادت نے ایک جناب میں بھائی خط لکھا جنرل عبداللی کو کہ ملک کامر کو قول توبہ کرے اگر وہ توبہ نہیں کہ قادیانی کو جبارہ قبول نہیں کرتا آپ اُس کا بھائی کارک کریں جنرل عبداللی نے بھاندہ کو صحیح کے طور پر اُس کے پاس دے جا کہ آپ کا دامات کیا ہے بھتیجہ بھی آپ اُس کو سمجھائے وہ خاتون گئی اُس نے جاکر ملک کامر کو کہا کہ آپ قادیانی قادیانی تمہارا قبول کریں آپ اُس مسلمانوں کو چھوڑے قادیانی جماعت آپ کے بڑی ناراض ہے اس نے بڑی تمہین باندھی جیسے وقت تو اُس میں جاہبہ نے دیکھا کہ یہ میری جان چھوڑنے کی نہیں ہے تو اس نے بازے طور پر کہا کہ امام جب تک میری آنکھیں بند دیں میں مکھی پہ مکھی کھاتا رہا اب بھولی آنکوں کے ساتھ مکھی نگلنا میرے لئے ممکن نہیں ہے میں آنس مقام پر ہوں کہ قادیانی جماعت نہیں ملونے قادیان نہیں میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں وہ اُمت یا ری کو نہیں چھوڑ سکتا میرے بھائیوں اُس کا واضح طور پر یہ دو ٹوپ اعلان سن کر اُس خاتون نے بڑی توجہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور بیٹی کو کہا کہ آپ کیاری کریں میرے ساتھ چلیں اُس بیٹی کے جماعت میں کہا کہ امرو میری میری خانون کے ساتھ صحیح ایجیسمنٹ ہے ہمارا خاندان ہستہ بستہ کرانا میرے جوان بچے میں جو بھائی کے دروازے پر ٹوپو سے پلتی رہوں میری اولاد کا بذر کی ٹھو سے کھائے جیزات سے محروم ہوں مجھے جاملا میں جانے کے لیے تیار نہیں اُس خاتون نے بیٹی کو کہا کہ بیٹی تُن اہمدی ہو یہ ملک داور غیر اہمدی ہے غیر اہمدی سے اہمدی کا نکاح نہیں ہوتا جب اُس نے یہ کہا یہی وجہ ہے کہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں کرتا پیچھتا نہیں کرتا جب اُس نے کہا آگے سے خاتون نے کہا کہ اماں اگر یہ بات ہے تو سنو جو مذہب میرے خامت کا میرا بھی ہوئی میں نے بھی قادیانی پہ لانت بھی کہ اس بات کو ہوتا لنے کا اہلان کرتی آج و تخصت میں نبو پر میرا آئیو میں آم حضران سے ترخواست کر رہا ہوں اس خاتون نے بڑے تاجب کے ساتھ دیکھا کہ ہی جکھ میں خود دو چھوڑ میں نمازِ معافقہ آنے کے لیے آئی تھی روزے بھی رکھنے پڑ گئے میں ایک کو سوال نے آئی تھی اب یہ دو ہوگے اس نے بڑے تاجب کے ساتھ اپنے اُن نمازوں اور نمازیوں کی طرف دیکھا انہوں نے بھی آگے سے سوال نہ نہیں کہہ دی نہیں اللہ جس پر جتنے تو بھی بلند آبات میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو مذہب ہمارے معافقہ ہمارا بھی وہی ہم نے بھی قادیانی پہ لانت بھی اسلام قبول کیا میرے بھائیو اس وقت یہ خاتون مجھتی کیا نہ کرتی جوتی پہنی بڑے غصے کے ساتھ دوبٹہ سارتے یہ جا ہو جا آگے گئی جنرل عبدالعی نے پوچھا اما کیا ہوا اس نے کہا بیٹا تم تو صرف اپنے مہنوئی کی بات کرتے تھے تمہاری مہن بھی تمہارے بھانجے بھی بھانجئے بھی سارا بھرانہ انہوں نے قادیانی پہ لانت بھی تھی ہے اسلام قبول کیا ہے میرے بھائیو جنرل عبدالعی نے مارے غصے کے اپنی وعدہ کو کہا کہ اما آپ وعدے طور پر اعلان کریں کہ آج کے بعد آپ ان کے دھر میں میری بہن کے ہاں نہیں جائے گی وہ ہمارے ہاں نہیں آئے گی میرے بھائیو جب یہ کہا ماں کی مانتا نے اثر کیا اس نے جنرل عبدالعی کو پنجابی کے اندر ایک جولہ کہا میں بھی پنجابی میں نکل کرتا ہوں اس نے عبدالعی کو کہا وے عبدالعی وے عبدالعی پانیے تستلوارا مارا نام قدر کچھ نہیں پہنے مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ ہمارے منیان کا جدیان کا حطہ تمہاری بھین ان کے گھر ان کی تمہارے گھر ہمارا خامدان ایک قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا ہے اگر اچھ نے نظریہ بدلا تو وہ ہمارے خون کو جدا کرنا چاہتی ہے میرے بھائیو جب یہ کہا عبدالعی اس نے مارے خوشے کے واضح کو کہا کہ امہ نہیں آپ بیتنا کریں میں نے جماعت کو مطلع کرنا ہے کہ جو ہے ہم نے قادیانی اس کا بیکار کر دیا وہ آپ سسر سرکر کے تنہا پنتچ لار ہو کر ایسے توڑ کر مرے گا کہ کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہو جا جب اس نے یہ کہا تو آگے سے خاتون نے کہا کہ اگر یہ بات ہے بیتا جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی میں نے بھی ملعون یہ قادیان پہ لانت بھی تم جانو تمہارا گھر جانے میں تو چلی بیٹی کے گا میرے بھائیو اللہ نے قرم کیا یہ خاندان جو یوں مسلمان ہوا میری معلومات کے مطالبے ہے کوئی قادیانی کروں فرما ہمت ہے تو میری باتوں کو جبھلائیں قیامت کی زبا تک نہیں جبھلا پائے گا خاتون مسلمان نہیں پورا گھرانا دول میں زندہ ہے آج بھی اس کے دھوا ہے بھلک جاور کی بیٹییں آج بھی زندہ ہے اسلامہ رات کے اندر ہے میں ان کے مطالبوں کو بھی جانتا ہوں ان کی پورٹھیوں کو بھی جانتا ہوں ان کے ناموں کو ان سے کالاک کو بھی جانتا ہوں اور جتا ہے قادیانی رسولہ ہوئی وہ بھی میری آنکھوں سے چکے ہو جانے میرے بھائیو میں دخواست کرتا ہوں کہ یہ جو چکری اور چوٹرہ کا علاقہ تھا ایک علاقے سے ملک جامن نے انتخاب میں حصہ لیا پاکستان پیس پاکستی نے اسے ٹکٹ دیا اللہ نے قرم کیا یہ قومی سمیلی کا ممبر منتظر ہوا آپ کے پاکستان کا جب بھائی وزید بنا انیس سو جوہتر کی تحریک چلی تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے اس میں بھی ایک قرار دار کا مطال کی بابی تاتا ہوں میرے کو تبو لنبی حورت ہو گئی اب میں سمیتا ہوں میرے بھائیو اگلے دن سات سکمبر کو اجناس ہوا میں مانتا ہوں آج آپ کے سرگوزہ کی اید گاہ بڑا اقتباہ ہماری آنکھوں کے سامنے لیکن اس منظر کو بھی دیکھو کہ سات سکمبر کو جب قومی سمیلی کا اجناس ہوا ایک بھی قومی سمیلی کی سیدھا ہی دیکھتی اتنا بڑا میرے بھائیو موکر اقتباہ اب کلاوات ہوئی سمیلی کیا سدارت سوالی قائد حضر اقتلاب جناب ملی خان بھی موجود ہے قائد ایمان جناب بھٹو صاحب بھی موجود ہے میرے بھائیو ادھر اعلان چرو ہوا کلاوات کا اعلان کیا گیا تردمہ ہوا جناب صدیقر صاحب نے رول اندھی کہ وہ چھے قراردادے واپس مطبع کا قرارداد جناب پیس دادہ نے پیسٹی تین ملٹ میں ساری قرارداد خاند کی اول دوم سوم مکمل تاکہ وہ بھارت ہوئے حضرت مالا ملتی محلول تائیر کے لئے کھڑے ہوئے آدھر ملٹ میں دو جملے کہے خاند کو اپنا راست کرا کہتے ہیں آج تقریب کیا کرنی تھی دو جملے کہے وہ قانون ملتور ہو گیا میرے بھائیو یہ ساتھ سکمبر انیس سو چوہتر کو ہوا تھا چھپیس اول یہ قانون کے اندر آئین کے اندر ترمیم ہوئی تھی چھپیس اول انیس سو چارہتراشی کو جناب زیاد صاحب کے زمانہ میں اپس پر قانون سازی کی گئی تائے قادی آ گیا کہ کوئی قادیانی اپنے ہاں کو مسلمان نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی قادیانی تھی اسلام کے نام پر تمرید نہیں کل سکتا کوئی قادیانی ملعون قادیان کے دیکھنے والوں کو سہادی نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی ملعون قادیان کے دیکھنے والوں کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا کوئی ملعون قادیانی مجوہ ہے وہ ملعون قادیان کے خاندان کو احویت نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی ملعون قادیان کی بیوی نسرہ جہرہ کو امہ مومنی نہیں کہہ سکتا اسے براضی اللہ نہیں کہہ سکتا میرے بھائیوں اس میں ہی بھی طے کے آگیا کہ کوئی قادیانی ملعون قادیان کے کسی خلیبہ کو نامی ہاتھ خلیبہ کو جو آئے واقعا امیر المومنین یا اسے امیر المومنین اسے امیر المسلمین یہ ان کو نہیں کہتا کوئی قادیانی اپنی عبادت دعاہ کو مسجد نہیں کہتا کوئی قادیانی اپنی عبادت دعاہ میں ازام کی طرح پر اپنے لوگوں کو نہیں بلا سکتا قادیانت کو چکڑا کیا گیا میرے بھائیوں اس آہینی شکنجے نے قادیانت کو ایسے طور پر چکڑا کہ قادیانت کی بھوم بھوم ان کے بس حقید دیکھی اسے جو ہے اس کو احتسابی شکنجے میں محبوس کر دیا گیا میرے بھائیوں میں ترخواست کرتا ہوں ادھر قادیانوں کے متعلق جناب زیاد صاحب نے قانون منظور کیا ادھر قادیانیوں نے وہ اس وقت کی بھومتی شریعہ دالت میں کیس دائر قادیان بھرادران اسلام میں مختصد کر رہا ہوں پانچ سات منٹ دے دو میرے بھائیوں ادھر جو ہے میں پانچ بھومتی شریعہ دالت کے جنج جناب زیادر جسلس آتام حسین کی سار براہی میں لاہور ہائی کوٹ میں ان کے یہ کیس شنو ہوا آپ میں سے جن دوستوں نے لاہور ہائی کوٹ دیکھا ہے سو دیکھا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا سو میں آنکھے دیکھا ہوں کہ لاہور ہائی کوٹ کا وہ حقہ جس کے اندر آنچی مہت کا درخم موجود ہے اس کے سامنے والے ہاتھ میں وہ عدالت لگی ایک مہینے تک کیس کی سماک ہوئی میرے بھائیوں میں نہیں جا سکتا آگے جب تک کہ ذاقیقت کا ادھار نہ کروں کہ قادیانی بھی آئے مسلمان بھی آئے میرے بھائیوں ایک مہینے تک وہے چلتی رہی قادیانیوں کو اپنی طاقت کرنا تاہ مسلمان کو معمد کی علامی پہ دا قادیانی بھی آئے قادیانی بھی آئے مسلمان بھی آئے مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے اسے تمامے ہمارے مقدوم حضرت خاکانی صاحب جامت پر قادم تجیب برما ہے حضرت صاحب زیادہ صاحبان پہتے ہیں میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو تم میں شاید ہی کوئی ایسا ہی ہو جس نے حضرت مولانا خانہ خان محمد صاحب کی دیارت نہ کی ہو مجھے سنو حضرت مولانا وہ ایک مہینے کی پیشیوں کے دوران ایک پیشی ایسی نیٹی جس میں حضرت سید نبی بن حسینی حضرت مولانا خانہ خان محمد تشریف نہ لائے ہو دونوں کا ایک جیسا دونوں کا ایک جیسا چہتا مولا بھائیوں درہ توجہ کرو دونوں کم دو دونوں اللہ کے ملی میں اس کی تعریف یہ کرتا ہوں خدا کی قسم جت آدم اس منظر کو دیکھتا ہوں مجھے بلکل دکی آفو کے ساتھ یہ یقین میں محفوظ نہیں یقین کرتا ہوں کہ جس وقت یہ دونوں حالات وہ اپنا آلانت کے اندر آتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ قدرت نے تازہ سید توڑ کے کوئی دو موضی نکالے ہیں یا اللہ نے آسمانوں سے تازہ کوئی دو فرقے مسلمانوں کی مدد کے لیے بہتے ہیں میرے بھائیوں ایک مہینہ تک کہت چلا اگر تم جاگ رہے ہو تو میں تم سے دخواست کرتا ہوں کہ آج جب ایسا ہونا تھا کچھ میں فرقے دیکھا میرے بھائیوں میرے رب کی رحمت کے فریقوں نے کاسمانوں سے دھاند دھاند کے دیکھا دھوند دھوند کے دیکھا کہ جب فیصلے کا اعلان ہوا کبھر ہار گیا آسمان بھی کیا اس کے بعد کابیانی اس کو سپریم پورٹ پہ لے کر ہے یہی نفیقہ لے کر آئے آج میرا بات ختم ہوا میں آپ کے عال کرتا ہوں آج بھی وہ قانون آج بھی چاریل پچار سال پہلے کا اللہ کے بھدل تھے آج بھی وہ آئین کا حصہ ہے اب میرا بات تو ختم ہوا آپ میرے ساتھ مل کے بتائیں کہ کیا وہی دنیا کی طاقت اس قانون کو ختم کر دے گی نہیں نہیں بولتے دو سے لو جو کہتے نہیں ختم کر سکتے وزور کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ کے پاکستان میں دو بدترین حکوم نے آئی ہے پوری تاریخ میں ایک یحییہ خان ساتھ یحییہ خان کی اس منعوم نے اپنے خرطون کو اسے پورے ملک کو ایسے طور کر متوفم کیا تھا کہ شکت ہوئی نوی ہزار تی بنے آدھا موت ہم سے جدا ہوا یہ منعوم جنرل یحییہ خان اپنے زمانے کا بدترین پراخت آدمی کا بدترین بدکردان کا سکتے ساتھ تھا میں نہیں کہتا حمود ورحمان کمیشن کی رووٹ کہتی ہے تنسی بھاری بھرکم رووٹ نو سو زمانے زیادہ حقی حقی ہے معاقی میں موجود ہم مشکیلوں کے بات بھی موجود میں آگ کے اندر دوسرا بدترین حکومت وہ یحیی کیا کہتے ہیں اس کو پرویر مچھر حقی کہ اس منعوم نے امریکہ کے ایک خون پر پورے پاکستان کو امریکہ کی قانونی بنا دیا میرے بھائیو لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ حالات اور باقی آخر نے بکرین آدمی کا پرویر مچھر رکھ لیکن وہ کمانڈر انکیب تھا تی مول اگزر پر تھا دو دو حسنے سدانت کالیکشن بڑھا کونی سبلی سے اعتماد کو اسے بوٹ ہاتھ گیا حالات نے اسے اتنا طاقت بر بنا گیا تھا آج کے ہمارے حکمران اس کے پاس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو سنو کون سے آذر کرتا ہوں کہ آج کے حکمران اس کے پاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ سارے ملکر پرویر مچھر کا پاس دار داری کر سکتے لیکن سنو اگر پرویر مچھر مچھر کا طاقت بھر حکمران اس ہیتے سے اسلام کو نہیں مٹا سکتا تو مرورہ حکمران ہوتا بات بھی اس ہیتے سے اسلام کو نہیں مٹا سکتا یہ انشاءاللہ قیامت کی سمار پاکستان بھی رہے گا یہ موت بھی رہے گا ملت بھی رہے بھی محمد کی عزت بھی رہے گی ختم نبوت بھی رہے گی آپ تو ختم نبوت زندہ وآت کا نعرہ دو میں آپ کے اجازت دوں ملتے میرے ساکھ ہو تاج وط ختم نبوت شہین ختم نبوت حضرت اللہ بس سا شہین